بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیز آنام سے آغاز کرتے ہیں جب بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخارے کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب السوم تک پہنچے تھے یعنی روزوں سے متعلقہ آہ حدیث کریمہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر جمع فرمائی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پچھلے پرگرام میں ایک باب پڑھا تھا اور اس کے تحت جو حدیث تھی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی تھوڑی سی تفصیل اس کے درکار تھی باب تھا باب و قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تمہیں بلال کی ازان سہری کھانے سے ہرگز نہ روکے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ اور سیدہ عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو ازان دیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم ازان دیں کیونکہ وہ ازان نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے تو اب اس کو سمجھئے کہ اللہ تعالی عنہ نے طلوع فجر سے پہلے پہلے تک کھانا پینا جائز رکھا ہے یعنی غروب آفتاب پچھلے دن کا ہوا اس کے بعد ہم افطار کرتے ہیں اور کھانا پینا جائز ہوتا ہے حتی کہ پوری رات رہتا ہے اور پھر جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے اگلے روزے کا چونکہ آغاز ہو جاتا ہے تو ہمیں کھانا پینا منع ہو جاتا ہے عوام الناس میں یہ اب تو ماشاءاللہ چینلز کی برکت سے بہت زیادہ شعور بیدار ہو گیا ورنہ ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھیں کہ یہ ابھی تو ازان فجر ہو رہی ہے کھاتے پیتے رہو جب ازان بند ہو جائے گی تو روزہ بھی شروع ہوگا پھر روزہ بند کر دیں روزہ بند کرنا کہتے تھے زمانے میں اور بعض تو یہاں تک کہتے تھے کہ ابھی تو اس مسجد کے ازان ہوئی ہے اس مسجد کی باقی ہے کھاتے پیتے رہو اور کتنے ہی لوگوں کو ازان کے پیچھ میں جلدی سگرٹ پیتے ہوئے چائے پیتے ہوئے وہ پلیٹ میں چائے ڈال کے پی رہے ہیں پرچ میں یا پلیٹ میں اور جلدی جلدی پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ غلط فہمی شاہد اسی قسم کی حدیثوں سے ہوئی خیر اس میں تو وضاحت ہے بعض حدیثوں میں صرف اتنا ٹکڑا کہ جب بلال ازان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو تو اس سے نتیجہ نکالا کے لئے ازان کے دوران کھانا پینا شرعان جائز ہے لیکن یہ جائز نہیں تھا جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کے لئے ازان دینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا تاکہ لوگ آپ کی ازان کی برکت سے اڑ جائیں اور تحجد وغیرہ ادا کر لیں خصوصاً رمضان میں تحجد کے ساتھ سہری کا بھی ایک معاملہ تھا کہ ازان سے سہری کے لئے اڑ جائیں اور پھر سرکار نے فرمایا جب طلوع فجر ہو ابن ام مقتوم ازان دے تو کھانا پینا چھوڑ دو کیونکہ وہ ہے فجر کی ازان اور وہ طلوع فجر کے بعد ہی ہوگی تو پھر ہم یہ اکثر مسئلہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جس نے ازان فجر کے درمیان کھایا پیا تو اس نے گویا کہ طلوع فجر کے بعد کھایا کیونکہ ازان فجر طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے اور طلوع فجر سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے یعنی جیسی فجر کا ختم ہوا یہ سہری کا وقت ختم ہوا طلوع فجر ہوگی پھر ازان ہوگی اس کا مطلب ہے جس نے ازان کی بیچ میں کھایا اس نے طلوع فجر کے بعد کھایا اور طلوع فجر کے بعد کھانے کے بعد طلوع فجر کے بعد تو روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جس نے ازان کی بیچ میں کھایا اس نے گویا کہ روزہ شروع کرنے کے بعد کھایا اور حالت روزہ میں کوئی کھالے تو پھر روزہ باقی نہیں رہتا ہے اب اس میں بعض لوگ بڑے بھولپن سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا اس کے وقت اب یہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر معلوم نہ ہو اور غلطی ہو جائے تو وہ معاف ہوتی ہے یہ غلط خیال ہے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا سیکھنا فرض ہوتا ہے جسے فرض مسائل کہتے ہیں یا ضرورات دین کے مسائل کہتے ہیں تو یا فرض علوم جس کو ہم کہتے ہیں اقائد بما دلائل ہے احکام شرعی عملی ایسے شرعی احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے اس میں تہارات آتی ہیں ساری اور عبادات آتی ہیں معاملات آتے ہیں آپس میں گناہوں کی معرفت ہوتی ہیں یہ سب کے سب جو ہیں ان کا علم سیکھنا فرض ہوتا ہے جو یہ کہہ لیتے ہیں ما لا بدہ منہو مسائل لفظ مشکل سا ہے ما مانے جو لا بدہ نہیں ہے کوئی چارہ منہو ان مسائل سے یعنی جن مسائل کے بغیر کوئی گزارہ نہ ہو ان کا سیکھنا لازم ہو انہیں کہتے ہیں ما لا بدہ منہو مسائل یا ضروری مسائل اب اگر ان ضروری مسائل کو نہ سیکھا جائے تو چونکہ ان کے سیکھنا فرض تھا ان کے سیکھنے کی ترغیب دی گئی تھی جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ طلب العلم فردتن على کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر آقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تو جب لازم ہے تو پھر کیوں نہیں سیکھا تو یہ اس میں عذر نہیں چلتا ہے یہ اچھے طرح یاد رکھیں بروز قیامت جو یہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے گناہ ہو گیا تو اگر اس کا تعلق ما لا بدہ منہو مسائل سے ہوگا تو یہ شخص زیادہ قابل غریفت ہوگا یہ اچھے طرح یاد رکھیں بلکہ علماء نے فرمایا کہ جو ان مسائل میں کوتاہی کا مرتقب ہو اپنی جہالت کی وجہ سے اس کے نام عمال میں دو گناہ لکھے جاتے ہیں ایک گناہ کا گناہ دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ تو اب یہ جو بیچارے عذر بیان کر رہے ہیں جی ہمیں معلوم نہیں تھا معلوم نہیں تھا آپ دبل گناہ گار ہوئے اللہ کے بارگر میں دوہری توبہ کریں اور چونکہ ان تمام روزوں میں آپ نے طلوع فضل کے بعد کھایا پیا تھا تو آپ کے وہ روزے نہیں ہوئے تو جب زندگی میں موقع ملے ان کی قضاء ادا کریں یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتا چل گیا بعض کہتے ہیں کہ یا نام بالوم چلتا نا تو نکل جاتے ارے بھائی اچھا ہوا پتا چل گیا اگر یہی روزوں کا جہالت میں قضاء کرنا آپ کے لئے عذاب قبر کی شکل میں متشکل ہو جاتا تو شاید آپ تمنہ کرتے ہیں کاش مجھے دنیا میں پتا چل جاتا تو ان ساپوں اور بچوں سے بچ جاتا تو اس لئے بہت بہتر ہے کہ انسان علم سیکھے ہم اس لئے بار بار کہتے ہیں کہ عوام الناس کو یہ پتا ہی نہیں کہ میری ضرورت کیا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ اسے مطلب ایک تو ہوتا ہے وہ مانگتا ہے چیز کھانا مانگتا ہے توتلی زبان سے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ایسے رو کے مانگتا ہے یہ اس کو اپنے ضرورت پتا ہے اس لئے اپنے ضرورت کی چیز مانگ رہا ہے لیکن جب وہ بجلی کے ساکٹ کے طرح بڑھتا ہے وہ چھوری کے طرح بڑھتا ہے تو اب اس بچے کوئی شعوری حاصل نہیں تھا کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں علم سیکھنا چاہیے تو گھر والے پہلے سے ہی بروقت اس کو سکھاتے ہیں اگر وہ ساکٹ کے طرف جانے لگے روکتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ ہاتھ پہ ہلکا سا مارتے ہیں تو ڈر جاتا ہے بچہ اگر وہ ادھر نہیں جانا وہ شعوری طور پر سیکھ لیتا ہے ایسے چھوری کے مسئلہ ہے گرم چائے پڑی ہوئے بچہ ہاتھ ڈالنے لگے اس کو پہلے سے ہی روکا جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ بچہ ہے ایسے ہی ہمارے بعض مسلمان بھائی بہن جو بڑی ایج میں ہیں لیکن اس بچے کی مثل ہیں کہ کچھ چیزیں تو ان کو پتا ہیں ضرورت کی کہ اس میں میری ضرورت ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن میں ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ میری ضروری چیزیں ہیں اب اگر ان کو پہلے سے نہ بتایا جائے تو وہ ان خرابیوں مبتلا ہو جائیں گے جیسے بچے کو اگر سوکٹ کی طرف جانے سے روکنے کے لیے کوئی لاحمل پہلے تیار نہ ہو تو آخر وہ ہاتھ ڈالی دے گا اور کرنٹ لگ سکتا ہے ایسے یہ لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ فرض علوم سیکھئے اپنے گھر والوں کو سکھائیں تاکہ آپ بھی گناہ سے بچیں آپ کے گھر والے بھی بچیں جو سرپرست ہے اس پہ لازم ہوتا ہے یاد رکھیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو علم دین خود سکھائے اگر نہیں سکھا سکتا تو کوئی ایسا ذریعہ بنائے کہ وہ علم دین سیکھ سکیں ورنہ آخرت میں ان کی تو گریفت ہی ہے سرپرست کی ڈبل گریفت ہوگی کیونکہ اس کی دوہری ذمہ داری ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم واہلکم نارا وقودوہ الناس والحجارا اے ایمان والوں اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے تو اس میں علماء نے یہ تشریح لکھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے علم سیکھے گا آدمی گناہ سے بچے گا عبادات کے ارتکاب کرے گا اور گھر والوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو علم دین سکھائے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نکاح جو ہے یہ اصل میں کوئی خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ہی ذریعہ نہیں ہے یا بچوں کی پیدائش اصل مقصود نہیں ہے نسل بڑھانا اصل مقصد نہیں ہے نسب چلانا مقصد نہیں ہے بلکہ اصل مقصد جو شریعت کہتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تربیت گاہ قائم کرنا شوہر اپنی اس طرح کی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ اپنے بیوی بچوں کو جنت کی طرف لے جائے جہنم سے بچائے اور بیوی اپنے بچوں کو سکھائے تو اس طریقے سے پھر آخرت بہتر بنتی ہے اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو ہمارے باہِ بہن کم علمی میں زندگی گزار رہے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ علم سیکھیں تو بڑے آرام سے کہتے ہیں ہمیں کو ضرورت ہوتی ہے نا فون کر لیتے ہیں معلوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو آپ ضرورت کے تحت کرتے ہیں لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کے لیے کیا کیا سیکھنا ضروری ہے اس کا جواب دیں تو وہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ضرورت کا بھی علم نہیں ہے آپ جب علم سیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اوہو یہ چیز تو مجھ آج تک پتا نہیں تھی یہ معلوم ہوگی اچھا اوہو یہ بھی نہیں پتا تھی اب معلوم ہوگی اوہو یہ بھی پتا نہیں تھی جیسے ہمارا پرگرام احکام شریعت آتا ہے تقریباً سولہ سال سے پرگرام چل رہا ہے اور اس میں جو ہم مسائل بیان کرتے ہیں وہ ہزار ہا لوگوں نے ان کے جواب میں یہی کہا کہ ہمیں تو پہلے پتا ہی نہیں تھا تو اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ واقعے ہمیں پہلے پتا نہیں ہوتا لیکن ہم بہرحال گناہگار ہوں گے اور اب ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہم سے غلطیاں واقعے نہ ہو تو اب ایک بات تو یہ پتا چلی کہ آزان فجر کی بیچ میں جس نے کھایا پیس کا روزہ نہیں ہوا دوسری بات ہے کہ یہ سنت ہے تحجد کی آزان اگر یہ آپ کے علاقے میں رائج ہو سکتی ہو احسن طریقے سے تو ضرور کیجئے کیونکہ یہ سنت کریمہ ہے ہم ایسی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے لیکن اس میں یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ کیا وہاں کے لوگ بھی ذہنی اعتبار سے اس کے لئے تیار ہیں یہ موسٹ امپورٹن چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کیونکہ تحجد کی آزان زیادہ زیادہ سنت غیر مؤکدہ ہے فجر کی آزان سنت مؤکدہ ہے اور یہ غیر مؤکدہ ہے کوئی فرض یا واجب نہیں بہت زیادہ اس کی تلقید نہیں کوئی تحجد نہیں بھی دے گا کوئی گناہ نہیں ہے اس میں تو جب اس طرح کے مستحبات کو رائج کیا جانے لگے تو لوگوں کی کیفیات اور اس ماحول کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اب اگر فرض کر لیں لوگ اس وقت گہری نیند میں ہیں لوگ تحجد کیا فجر کے لئے نہیں اٹھ رہے آج کل اور اگر آپ ازان دیتے ہیں اس کے لئے لازم بات ہے کہ اوپر کے باہر کے سپیکر آپ کو چلانے پڑھیں گے اور اس میں لوگ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں کیونکہ ہماراں عموماً جو روٹین ہیں سونے کا کراچی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ دو بجے دھائی بجے تین بجے سو رہے ہیں اور سو وہ ڈیوٹیوں پہ جانا ہے تو اس نے اگر درمیان میں آنکھ کھل جاتی ہے اب نماز تو فجر بھی نہیں پڑھنے کے ارادہ ہوتا بہت سو کا نتیجہ اس کے نکلے گا کہ لوگ جھنجلا جائیں گے کوفت کا شکار ہوں گے اور ماذا اللہ سمبہ ماذا اللہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ گالیاں بکنا شروع ہو جائیں گے یہ مولوی وہ کیا سوجہ ہے اس وقت ازان دینے کی وہ ٹائم دیکھیں گے اور ابھی تو فجر بھی نہیں ہوئی کیوں ازان دے رہا تو خلاص کلام یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا فعیل جو مستحب ہو اور اجنبی ہو اور لوگ اس کی وجہ سے دین کی طرف نہ آئیں بلکہ دین سے متنفر ہوں ان میں غصہ پیدا ہو اور انتشار پیدا ہو تو وہاں پر اس مستحب کو روک لینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ جس مستحب سے تنفر پھیلے یاد رکھیں وہ پھر مستحب نہیں رہتا بلکہ مکروح ہو جاتا ہے اچھا آپ کہیں گے کہ کیا ہم سنت کو ترک کر دیں ان لوگوں کی وجہ سے دیکھیں سمجھانے یہ مقصود ہے سنت کی خلاف کہنا مقصد نہیں ہے بلکہ اب اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیجئے کہ پہلے لوگوں کی تربیت کریں انہیں فجر کا عادی بنائیں فرض نمازوں کو عادی بنائیں فرض نمازوں کے عادی بن جائیں اس پر استقامت حاصل ہو جائے تو پھر سنن اور نوافل کے طرف لے کر آئیں جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے پھر آپ یہ آپ کو ضرورت نہیں ہوگی یہ خود ڈیمانڈ کریں گے کہ جی تحجد میں آنکھ نہیں کھلتی یہ ذرا کوئی ازان کا اعتمام ہو جائے تو یہ طریقہ کار ہم یہ پورا ایک مشکل پروسس نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ذرا واوا بھی ہو کہ جی تحجد کے ازان دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ صاحب ہیں انہوں نے تحجد کے ازان شروع کرائی یہ علاقے کے اندر یہ ہمیں تھوڑا سا شوق اور ذوق ہوتا ہے ہمارا نفس اس بات کا تقاضی کرتا ہے گراؤنڈ پہلے بنایا نہیں ہوتا لازم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پھیلتا ہے اس لیے جو آپ کو سمجھایا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسرا یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ دو ازانیں ایک ہی رات میں دو ازانیں ہو سکتی ہیں ایک تحجد کی اور ایک فجر کی اور اس کے لئے الگ الگ افراد بھی ہو سکتے ہیں جس سے کہ حضرت بلال اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما اس کے لئے منتخب ہوئے تھے تو خلاص کلام یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنے چاہیے لیکن پہلے ایک ماحول بنا لیں اگلے باپ کی طرف آتے ہیں بابو تاخیر سحور سحری کو تاخیر سے کرنے کا باب تاخیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فجر میں داخل ہو جائیں مراد یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں طلوع فجر سے پہلے پہلے اور اس کی مقدار بھی تھوڑی سی ذکر کی ہے اس اگلی حدیث میں بتاتا ہوں پہلے یہ حدیث دیکھ لیجئے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیس نمبر حدیث ہے اور حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا تھا پھر میں جلدی سے مسجد میں جاتا تھا تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پالوں تو مراد یہ ہے کہ میں آخری ٹائم میں سحری کرتا تھا جیسے طلوع فجر سے تھوڑے دیر پہلے بس کر رہے ہیں اور پھر وضو وغیرہ کیا جلدی سے پہنچے تو بعض وقت ایسا ہوتا تھا کیونکہ دائمی مسائل نہیں ہوتے کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا تھا وہ تو کوئی اپنی ایک آدھ ایسا دو تین دفعہ ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں اور ہمیشہ ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ تو تو اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر آپ کبھی پہنچے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آپ کو ملے ہیں تو آپ نے اس کو جماعت کو اختیار کیا اس کا مطلب ہے کہ تاخیر کرنا بہت ہی مستحب ہے لیکن اتنی تاخیر یہ تو حضرت کا ایک معاملہ تھا کہ کوئی سی عذر کی بنا پر ہوئی ہے کتنی تاخیر کرنی ہے یہ اگلی حدیث دیکھئے پہلے باب قائم کے ہے باب قدری کم بین سہوری و صلاة الفجر یعنی سہری اور نماز فجر میں کتنا وقت ہونا چاہیے ایک ہزار نو سو اکیس نمبر حدیث پاک حضرت انس اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کی پھر آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے میں نے تو یہ حضرت انس حضرت زید سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کی سہری اور آپ کے نماز پڑھانے کے درمیان کتنے وقت کا وقفہ تھا انہوں نے کہا کہ پچاس آیات پڑھنے کی مقدار جتنا تو اب جو نماز میں ہم آیات پڑھتے ہیں یہ تھوڑی سی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو عام طور پر پڑھتے ہیں وہ بہت ہی آہستہ ایک تو قرات ہوتی ہے جو اکثر بیانات سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو لمبہ کھینچ کے اور طویل ہوتی ہے لیکن نماز میں تھوڑی سی سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ وہ جب پچاس آیتیں کوئی پڑھے گا تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سہری کرتے تھے پھر سہری جب ہم بند کر دیتے تھے تو کتنا وقت ہوتا تھا کہ درمیان میں پچاس آیتیں پڑھ لیں اس کا مطلب یہ ہے یہ جو اکثر علماء سمجھاتے ہیں کہ جب آپ سہری کر رہے ہوں تو سہری کا وقت ختم ہونے سے پانچ منٹ پہلے ہم تو پانچ کہتے ہیں دس منٹ پہلے ہونا چاہیے کہ کلی وغیرہ کر کے پورے پیسٹ وغیرہ مسواک یوز کر کے بلکہ صاف سترہ مہنگو کر کے اور فارغ ہو جائیں بس تیار ہو جائیں آپ فجر کے تیاری کریں اور فجر کے لئے روانہ ہو جائیں تو یہ سنتِ کریمہ ہے اور ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں کہ مومن لیٹ اٹھتے ہیں انہیں آوازیں دیتے رہیں وہ بس طرح پر قسم ساتے رہتے ہیں اور پھر تیز تیز اٹھ کے لپکتے چپکتے آتے ہیں اور پھر وہ ابھی موہ میں لکمیں ہوتے ہیں اور جلدے چائے پی رہے ہیں اتار رہے ہیں بس تیزی کے ساتھ اتنے میں آزان شروع جاتی ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر شیطان وہی اپنا کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور کھالو ابھی تو آزان ہو رہی ہے دیکھی جائے گی اللہ معاف کرنے والا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ گریفت کرنے والا بھی ہے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنے چاہئیں اللہ تعالیٰ سمجھ دیں کی توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمين